اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پارے سے دیکھتے ہیں رمضان کا فرسٹ ڈیڈے ہے اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن گائیڈنس ہے ہدایت ہے متقین کے لیے اور متقین کون ہوتے ہیں وہ جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے در سے برے کام چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے وہ اتنی محبت کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو انہیں پتا ہوتا ہے کہ اب اگر اکیلے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہے ہیں اور اس وجہ سے پھر وہ برے کام نہیں کرتے اور پھر فرمایا متقین وہ لوگ ہیں جو انسین چیزوں پر غیب کے چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں نماز کو خائم کرتے ہیں یعنی نماز کو وقت پر پڑھتے ہیں اچھے وضو کے ساتھ پڑھتے ہیں اور سکون سے سجدہ اور رکوع کرتے ہیں اور پھر اللہ نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرج کرتے ہیں تو آپ نے بھی یہ تین کام کرنا ہے اگر متقین بننا ہے تو آپ کو بھی غیب کی چیزوں پر ایمان لانا ہے جیسے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے رسول ہے اسی طرح کتابیں ہیں جنت ہے جہنم ہے جتنی بھی غیب کی چیزوں پر ایمان لانا ہے اور نماز کو ٹائم پر اور اچھے سے سجدے اور رکوع کرنے ہیں اور جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے آپ نے شیئر کرنا ہے غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ اس کے بعد پھر منافقین کے بارے میں فرمایا منافقین سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے ان کی بہت ساری خسلتیں ہیں ان کی بہت ساری کیریکٹرز ٹھیک ہیں میں کچھ آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ منافقین سے اللہ محبت نہیں کرتے اور یہ جہنم میں ہوں گے تو یہ کیا کرتے ہیں جب بھی بات کریں یہ جھوٹ بولتے ہیں بڑے ڈیس آنسٹ ہوتے ہیں کچھ بھی امانت ہو تو امانت میں خیانت کرتے ہیں چیٹنگ کرتے ہیں ڈیسیف کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور جب لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے نا تو بری بری باتیں زبان سے نکالتے ہیں گالی گالی گلوچ کرتے ہیں تو منافقین کی یہ کیریکٹرز ٹھیک بتائی اور پھر بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا بنی اسرائیل نے بھی بہت اللہ کی نافرمانیے کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا اللہ نے ان کو اتنی بلیسنگز دی تھی اور جب بھی ان سے کچھ کرنے کے لیے کہا جاتا تو بہت سارے قویشنز کرتے ہیں اس کے بارے میں اور کہتے ہیں ہم سے ہی نہیں ہوتا یہ بڑا مشکل ہے اور یہ نبیوں کو بھی ختل کر دیتے تھے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کے ساتھ ملا دیتے تھے تو ہم نے کیا بننا ہے کس کی طرح بننا ہے متقین کی طرح منافقین کی طرح یا بنی اسرائیل کی طرح کیونکہ بنی اسرائیل پہ تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوئے بہت اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اور ان کے لیے تو بڑی بڑی پنشمنٹس آئی منافقین بھی جہانم میں جائیں گے ہمیں متقی بننا ہے ٹھیک ہے تو متقی کی کیا کوالٹیز ہیں نماز ٹائم پر پڑھنا ہے اور جو اللہ نے آپ کو دی ہے وہ چیزیں آپ غریبوں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ شیئر کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ